جیسری کرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے میں ہوں رینہ سرما آج آپ سبی کے لئے لے کر آئے ہوں اگر آپ بیل پتر لانا بھول گئے ہیں یا نہیں مل پا رہا تو آپ یہ دالے چڑھائیں سیو بھگوان کو سیو بھگوان کو یہ دالے بہت ہی پریہ ہے اور سیو بھگوان کو ان دالوں کو چڑھانے سے سبی منورت پورن ہوتے ہیں اور سبی کاریاں سیدھ ہوتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سبی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبی کے پاس پہنچیں اور آپ سن سکیں اور زیادہ سے زیادہ سیر کر سکیں ساون کے مہینے میں کریں روز بھولے نات کو پرشن آرتی کریں اور سیو چالیسا روز پڑھیں ہوگی ہر اچھا پوری ملے گا آس ریواد اور بھگوانسی ہوگے پرشن ساون کے مہینے میں کریں یہ چھوٹا سے کام جس سے ملے گی سنی دوست اور پیتر دوست سے مکتی سنی دوست سے لے کر پیتر دوست تک کے سبی سے چھٹکارہ ملے گا اور سبی کامنا پوری ہوگی آپ کو پتا ہے سیولنگ پر یہ دالے چڑھانے سے دور ہوتے ہیں سارے دکھ نہ ملے پھول تو یہ اناج کرے ارپی یوں تو بھگت بھولی نات کو الگ الگ پھول اور بلیو پتر چڑھا کر اپنے منورتوں کو پورا ہونے کی پراتھنا کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پھول اور بلیو پتر نہ ہو تو آپ اناج چڑھا کر بھی بھولی نات کو پرشن کر سکتے ہیں جی ہاں سیو پران میں بھولے بھنڈاری کو دال سہیت الگ الگ اناج چڑھانے کے بارے میں بتایا گیا ہے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان اناجوں کو چڑھانے سے جیون میں سکھ سو بھاگ گیا ہے وہ سبھی منورتوں کی پورتی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں اس وشہ میں بستار سے پوجہ میں مہادیو یا سیویلنگ کے اوپر چاول چڑھائے جاتے ہیں لیکن چاول چڑھاتے سمیں دھان رکھے کہ آپ جن چاولوں کا پریوک کر رہے ہیں وہ ٹوٹے نہ ہو چاول بلکل سموچے ثابت ہونے چاہیے ایسے چاول چنانے سے جاتک پر بولے نات کے ساتھ ہی دیوی لچمی ماں کی کرپا بنی رہتی ہیں ساون کا مہینہ ماں دیو کی کرپا پانے کا ایک سب سے اتم مہینہ ہے یہ مہینہ سیو وشیس روپ سے سیو کی پوجہ کے لیے ہے خاص ہوتا ہے اس کی پوجہ سے بھاگ سبھی دوستوں سے مکت ہو جاتے ہیں سنی دوست، فیتر دوست، کشی پرکار کے گرہ دوست سبھی سے مکت ہو جاتے ہیں ساون کے مہینے میں بھگوان سنکر کی پوجہ ارچنا جرور کرنی چاہیے ماں دیو کی کرپا سے بھاگت کے سبھی دوست کشت سنکر دور ہوتے ہیں اور من چاہا فل ملتا ہے اور بھگوان ماں دیو ماں پارتی کی سدیو ان پر کرپا بنی رہتی ہے سنطان سکھ سبھی پرکار کے سکھ ملتے ہیں اگر کسی کے جیون میں سنطان سکھ کی کمی ہو تو اسے بھولے نات کو گیوں چڑھانے چاہیے ایسا کرنے سے جاتک کو کل کا مان بڑھانے والی سنطان کا سکھ ملتا ہے اس کے علاوہ بھولے نات کو جو بھی چڑھا سکتے ہیں ایسا کرنے سے سیوجی پرسن ہو کر جاتک کے ساتھ ہی اس کے پریوار کو بھی سکھ سمردی کا آس رواد بھی دیتے ہیں بیل پتر اور پھول نئے ہو تو آپ بھولے سنکر کو کالے تل بھی چڑھا سکتے ہیں بھولے نات کو کالے تل چڑھاتے ہیں ان کے جیون کے سبھی پرکار کے کلے سماپت ہو جاتے ہیں مانسک اور سارک طور پر بھی سوست رہتے ہیں اچانک آنے والی تکلیفوں سے بھی راحت ملتی ہے بھولے نات کو ارہر دال کے پتے اور ارہر کی دال چڑھانا اتین سوب ہوتا ہے جو بھی جاتک سیوجی کو نیمت روف سے ارہر دال کے پتے یا پھر ارہر کی دال چڑھاتے ہیں ان کے جیون میں دھن ایسوریہ اور سکھ سمردی کی وردی ہوتی ہے اس کے علاوہ دکھوں سے بھی راحت ملتی ہے اور سبھی منوکامنا پوری ہوتی ہے اگر آپ کے جیون میں کوئی تکلیف ہو جو دور نہیں ہو رہی ہو یا پھر کوئی ویسے کاری ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہو تو بھولے نات کو موں کی دال چڑھائے ایسا کرنے سے سیوجی اتی سگر پرسن ہوتے ہیں اور من مانگی مرادیں پوری کرتے ہیں اگر آپ یہ نیمت طور پر نہیں کر سکتے تو ساون کے سومار کو بھی یہ اپائے کر سکتے ہیں بھگوان سیوجی سبھی منوکامنا پوری کرتے ہیں اور سبھی دکھوں کا ناس کرتے ہیں سنی دوست یا پیتر دوست سے پیڑیت وقتی کو ساون مہینے میں روجانہ سیولنگ پر جل چڑھانا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان سنکر ان کے اسوب اثر کو ختم کر دیتے ہیں ویسے ساون مہینے میں سبھی لوگ کو سیوجی کو جل چڑھانا ہی چاہیے اس سے بہتی لاب ملتا ہے اور سوپھل ملتا ہے پیتر دوست کی وجہ سے لوگوں کو کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقتی ہمیشہ مانسی گروپ سے پریسان بھی رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پروارک سنتولن بھی نہیں ٹھیک بیٹھ پاتا بہت زیادہ پیسہ کمانے کے بعد بھی گھر میں سکھ اور سانتی نہیں آتے ہیں جب پیتر دوست ہوتا ہے تب سوے نرنے لینے میں بہت پریسانی ہوتی ہے کئی بار لوگوں کی سلاحے لینے کی جورت پڑ جاتی ہے کئی بار بنتے بنتے کاریاں بگڑ جاتے ہیں پیتر دوست سے مکتی کے لیے کئی اپائے بتائیں ہیں ان کو کرنے سے پیتر دوست سے مکتی ملتی ہے اور ہر کاریاں میں سفلتہ ملتی ہے یہ دیا آپ سرکاریاں پراویٹ نوکری میں ہے تو اپنے اوچھت کاریوں کی ناراضگی جھیلنی پڑتی ہے ونس وردی میں بھی نہیں ہو پاتی ہے سنتان پرابتی میں بہت زیادہ بادائے آتی ہیں پرکشا میں بھی ایس اپلتہ ملتی ہے صبح کے سمیں اٹھنے کے بعد پریوار میں اچانک کلے کلیس ہونے لگتا ہے ویہے کی بات اکثر بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے آپ کو بار بار یدی آپ کے چوٹ لگتی ہے اور درگٹناوں کی شکار ہوتے رہتے ہیں گھر میں منگلی کاموں میں ویگن آتا رہتا ہے اکثر گھر کی دیواروں میں درارے بھی آ جاتی ہے پریوار میں یا گھر میں مہمان آنا بند ہو جاتے ہیں داپتی زیون میں کلیس کی وجہ سے آنے والی مسکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یدی آپ پتر دوست کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر امہشیہ کو اپنی پروجنوں کو پتروں کے نام سے چتنا ہوسکے لوگوں کو دان کرے اس میں دواء وستر یا بھوجن کا دان کیا جا سکتا ہے ہر گروار اور سنیوار کی سام پیپل کی جڑ میں جل ارپن کرے اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ پرکرمہ لگائیں ریوار کے دن صبح کے سمیں بھوجان سوریہ ناران کو تامی کے لوٹے میں گڑ لال فول رولی آدھی ڈال کر جل چڑھانا سرو کرے اپنے ماتا پتا اور ان کے سمان بجرگ وقتیوں کو آچرن سپرس کر ان کا آس رواد لے ساون کا بہت ہی سوک پویتر میں نمانا جاتا ہے اس میں بھوجان سیوہ موپارتی کی پوجا کرنے سے سبھی پرکار کے گھرہ کلیس دوست پیتر دوست کال سرب دوست جتنی بھی پرکار کی دوست کسٹ دکھ ہوتے ہیں سبھی ختم ہو جاتے ہیں اور موپارتی بھوجان سیوہ کی کرپا سدیو ان پر بنی رہتی ہے اور سبھی پرکار کے سکھ بھوک کر آنت کو موکش دام جاتے ہیں بھوجان سیوہ کا پرم دام پرابت ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری جانکاری آپ سبھی کو بہت پسند آئے گی اور ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کرے میڈیو کو لائک اور سبھی کے ساتھ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے بھوجان بھولے نات بہت ایدہیالو ہے اور سبھی پر اپنا آسریواد بنائے رہتے ہیں بھوجان مہادیو دیووں کے دیو مہادیو کال کے بھی مہا کال سبھی پر اپنا آسریواد بنائے رہتے ہیں اور سبھی بھکتوں کی ہر منو کامنا ہر اچھا پوری کرتے ہیں جے بھولے نات ہر ہر مہادیو جے سری کرسنا رہ دے رہ دے دھنے واد